اور اب تو گھر میں گھس کر لیٹرلی گھر میں گھس کر مار دیا گیا ہے بہت اہم خبر پڑوسی ملک پاکستان سے جڑی جہاں پر بھارتی ناغرک سرمجید سنگھ کے ہتھیارے کو سرفراز کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی ہے آمیر سرفراز عرف تامہ کو لاہور میں اس کے گھر میں گھس کر مار ڈالا گیا ہے کیونکہ سرمجید کا جو قاتل تھا آج نکٹا دیا گیا تانے بانے وہ وہاں پر ملتے ہیں وزیر داخلہ موسیٰ نکوی نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ لاہور میں آمیر تامہ کے قتل میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی جو دو چار واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈریکٹلی انوال تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں آمیر سرفراز عرف تامہ سرمجید سنگھ کا قاتل تھا آئیس آئی کے اشارے پر ہوئی تھی سرمجید کی حتیح اور یہ آدمی آئیس آئی کا خاص تھا انڈین میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی آمر سرفراز جو ہیں یہ پاکستانی انڈرورڈ ڈان تھے سلیپر سیلز والا معاملہ ہے جو کہ انڈین نیشنل سربجید سنگھ کو مارنے میں انوال تھے جو کہ ان کو لاہور جیل میں مارا گیا آمیر عرف تامہ کو پہلے سے جو ہے تھریٹس محصول ہو رہے تھے اور پھر دو نامعلوم موٹر سائکلوں نے گھر میں گس کر فائرنگ کی یہ لکھا گیا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں امیر سرفراز کو 21 گولیاں ماری گئی ایک دن پہلے کل کی بات ہے یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا لاہور میں ایش کر رہا تھا کچھ اگیات لوگ آئے کچھ اگیات لوگ آئے اور اگیات لوگوں نے تھان 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 کر دیا اور تامہ کے اندر پیتل بھر دیا سربجید کو انہوں نے جھوٹے کیس میں فسایا کوئی اس کا کوئی پروف نہیں دیا جج نے بولا ڈالو اس کو میں آپ کو کیس بتاتا ہوں پڑھ کے میرے نا پورے یہاں پر ریسرچ کے نوٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیس کے ساتھ سربجید سنگھ بھیکی ونڈ کا رہنے والا میں نے بتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں بھیکی ونڈ کا رہنے والا ہے یہ انیس سو نبے میں پاکستانی بارڈر گارڈ نے اس کو پکڑ لیا اس کے اوپر چارج لگائے اللیگلی کروسنگ انٹو پاکستان یعنی کہ گیر کانونی طریقے سے پاکستان میں گھوز گیا ٹھیک ہے جی اور بعد میں بولا کہ فیصلہ باد میں جو چار بم فٹے تھے اور لاہور میں جو بم فٹاتا ہے اس میں چودہ بندے مرے تھے یہ سربجید سنگھ نے ایسا بول دیا کہ اسی نے کام کر رہا ہے اس کو سزائے موت سنائی گئی انیس سو اکینامے میں انڈر دی پاکستان آرمی ایکٹ ایک سیویلین کو انہوں نے پاکستانی آرمی ایکٹ میں ٹرائے کرا وہ بھی فورنر کو خیر وہ عمران گھان کو بھی ٹرائے کر دیا انہوں نے پاکستانی آرمی ایکٹ میں عمران گھان کے پی ٹی آئی والوں کو ایک کیس یہ بھی چل رہا تھا فوج کا عمران گھان کے اوپر تو پاکستان میں فوج باپ ہے نا اس ملک کی جو باپ ہے وہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ کے نام پر ملک بنا ہے نہیں پاکستانی آرمی کے نام پر ملک بنا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نام پر نہیں بنا وہ پاکستانی فوج کے نام پر ملک بنا ہے اینیوے پاکستانی کورٹ نے بولا کہ بھائی اس کو سزائے موت سنائی جائے اور ہائر کورٹ نے بولا کہ نہیں بالکل ٹھیک کرائے پاکستانی فوج نے اور مرسی جو اس کی اپیل تھی کہ صاحب اس کی جان بکشی جائے انوسنٹ آدمی ہے کیوں اس کو مار رہے ہو پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا جسٹس راجہ فیاض احمد سربجید کا ریویو پیٹیشن on merit dismiss کر دیا بولا کہ نہیں on merit میں نے dismiss کر دیا اور بولا کہ death sentence ہے اس کو ملنا چاہیے دوہزار بارہ میں سربجید نے ایک بار پھر پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو رحم کی گوہار لگائی بولا سب رحم کریں آپ تو آصف علی زرداری نے بولا کہ اس کو life sentence دے دیا جائے اس کو life sentence دے دیا جائے موت کی دوہزار بارہ میں اس کے موت کے sentence کو life imprisonment میں convert کر دیا گیا پاکستانی officials نے ایک hint دیا ایک hint دیا کہ یار اس کو نا ہم لوگ release کر سکتے ہیں اگر ہندوستان کچھ ہمارے بندے چھوڑ دے تو پاکستان سربجید کو چھوڑ دے گا یہاں تک بات چل رہی تھی دوستو اور یہ بات ہے دوہزار بارہ کے بعد کی بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم واپس کر دیں گے اب کیا ہوا کی جب چھوڑنے والی بات آئی بھارت نے تو اپنے بندے release کر دیا جو پاکستان کے پکڑ رکھے تھے پاکستان نے جب release کرا سربجید سنگھ کو جب چھوڑا تو جب انڈینز نے چیک کرا جب چھوٹ کے آیا تو پتہ لگا کہ سب یہ تو کوئی اور یہ سربجید ہے اتنا بڑا دھوکہ کر دیا پاکستان نے اس لئے میں کہتا ہوں سوہ رہی یہ ان کے ساتھ پیار محبت کی بات امن کی آشا کی بات یہ جوتے کے یار ہیں ان کو جتنا ٹھوک ہوگے اتنا لائن میں رہیں گے یہ تمہارے پیروں میں اپنے ناک رگڑتے رہیں ماتھا رگڑتے رہیں رحم کی بھیک مانگتے رہیں اور پھر تم پیر سے ایک تھوڑا مارو ان کے موپے یہ تب تمیز سے رہتے they are the best people on earth میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں سے بہتر جب تک جوتے پڑتے رہے ان سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے جب تک جوتے پڑتے رہے ان کو دیکھو دوہزار تیرہ میں سربجید کو اٹیک کرا گیا آئرن روڈ سے اینٹ سے کھنجروں سے جو انہوں نے جو انہوں نے لوہے سے بنائی تھے اور یہ ساری کی ساری چیزیں کر کے اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بندہ کومہ میں چلا گیا اس کو کھیر کے مارا ٹھیک ہے جی a single judge commission of justice مزر علی اکبر نکوی لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی سرب دیکھو میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کورٹ لکپت جیل میں اس کو مار دیا یہ کومہ میں چلا گیا اور جب بھارت نے یہ بولا اب سننا آپ دھیان سے جب بھارت نے یہ بولا کہ انڈیا اس کو ٹریٹمنٹ کے لئے ہم لانا چاہتے ہیں تو منع کر دیا پاکستان نے منع کر دیا ایک مرتے آدمی کی ٹریٹمنٹ جان بچ جاتی ہے اس کی کیونکہ پاکستان میں تو خود ہسپٹل ہے ہی نہیں ڈنکے ڈیسپینسری کو تھوڑی سی بڑی ڈیسپینسری بنا کے اس کو ہسپتال بولتے ہیں پاکستان کے تو ڈاکٹر بھی دماغ سے پیدل ہیں فارغ ہیں ایک single judge commission بنا جس میں جسٹس مزر علی اکبر نکوی لاہور ہائی کورٹ کا اس نے انویسٹیگیٹ کرا سربجیت کو before the trial began at sessions court لاہور کوئی proof نہیں ہے کس نے مارا ہے سربجیت کو کوئی گواہ نہیں ہے کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے مار دیا سربجیت کو گرجیت سنگمان جی ہیں کون ہے گرجیت سنگمان یہ head of medical panel of amritsar medical college یہ ڈاکٹر ہوں گے گرجیت سنگمان جی گرجیت سنگمان جی نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے کی یہ main aim تھا جو سربجیت کا post mortem کرا گیا بھارت میں post mortem کرا گیا تب پتہ لگا کہ صاحب اس کو جان بوچ کے مرا گیا ہے اور اس پہ قاتلانہ حملہ کرا گیا تھا the face of the skull was completely smashed rather it was in two pieces یہاں پہ اتنی زور سے مارا کہ خوپا بیچ میں سے پھار دیا اس کے دو حصے ہو گئے خوپلے کے اس کے اور massive head injuries سے اس کی موت ہو گئی پاکستان نے اس کی مرنے کے بعد 36 item بھیجے تین بکسوں میں واپس لیکن اس میں اس کی جو personal diary تھی جس میں وہ لکھتا تھا وہ personal diary نہیں بھیجی ہے سربجیت کی جو بہن ہے اس نے بولا ہے کہ میں چاہتی ہوں بھارت سرکار وہ diary واپس جلا والا دی ہوگی کیونکہ اس میں سب لکھا تھا مجھے آج اتنا مارا اتنے میرے ساتھ پریشان کرا مجھے اکیلے مل کے لوگوں نے مجھے مارا یہ سب اس میں لکھا ہوگا تو اب اس میں جوتے تھے وہ سب تھے چشمہ وغیرہ اور اس کے اندر قرآن بھی تھی یہاں پہ بھی پاکستانی باز نہیں آئے جو بندہ جیل میں ہے جس کو روز مار رہے ہیں اس کو بھی convert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانیوں نے جیل میں ایک نہتے بندے کو مار دیا کس نے مارا آمیر سرفراس تامبا آمیر سرفراس تامبا لشکرِ طیبہ کا بندہ مجھے آسا لگتا ہے کہ اس کو جانبوچ کے جیل میں ڈالا تھا کہ تو مار حافظ سعید کا نہائیتی close دو دن پہلے یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا ایک دن پہلے رادر ایک دن پہلے کل کی بات ہے یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا لاہور میں احش کر رہا تھا کچھ اگیات لوگ آئے کچھ اگیات لوگ آئے اور اگیات لوگوں نے تھان 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 کر دیا اور تامبا کے اندر پیتل بھر دیا ٹھیک ہے دوستوں دوستوں میں ہر سمجھ یہی کہتا ہوں نا کہ یہ جو اگیات ہیں کون ہیں مجھے نہیں پتا یہی کہتا ہوں اس معاملے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ اگیات کون ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اگر یہ کام ہم نے کرا ہے اگر یہ کام ہم نے کرا ہے تو فکر ہے